السلام علیکم ویلکم بیک پڑھا لکھا آلو آج ہم آئے ہیں زید بھائی کے پاس یہ ساٹھ ہزار پر مہانہ ارن کر رہے ہیں بغیر کسی قرائے کے خرچے بغیرہ سے پورا سیٹ اپ انہوں نے بائیک پر ہی لگایا ہوا ہے چار سے پانچ گھنٹے یہ کام کرتے ہیں شام کو چھ بجے یہ آتے ہیں مسجد کی یہ جگہ جہاں پر یہ کھڑے ہوتے ہیں ایک دو ٹیکنیکل چیزیں ان سے میں پوچھوں گا اگر کوئی بھائی کہیں بھی یہ کام شروع کرنا چاہے بڑے بڑے یوٹیوبرز اس سے پہلے ان کی ویڈیو بنا چکے ہیں بڑے فیمس ہیں زید بھائی تو انہی کی زبانی سنتے ہیں یہ کام انہوں نے کیسے شروع کیا کیوں شروع کیا اور اس سے پہلے یہ کیا کیا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ میں آپ کو ان کا سیٹ اپ بھی دکھاتا ہوں اسلام علیکم زید بھائی کیا حال ہے ماشاء اللہ ڈیڑھ گھنٹے سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں رش لگا ہوا تھا اللہ آپ کے کام میں اور بھی برکت دے تو سب سے پہلا جو میرا سوال یہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے ازاد بھائی آپ کے پاس آئے تھے میرے وہ فیورٹ ہے تو وہ آپ نے ان کو بلایا تھا کہ وہ خود ہی آگئے انہوں نے کوس لگائی تھی فیس بک پہ کہ میں اسلام آباد آ رہا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی موٹیوشنل سٹوری ہو تو مجھے ای میل کر دیں تو میں نے ان کو اپنا سارا بتایا ویڈیو سینڈ کی جو پہلے نیوز والے آ چکے تھے میرے پاس وہ میں نے دیکھی ہیں ویڈیوز حالانکہ زیاد بھائی میرے پروس میں رہتے ہیں تو ان سے میں وعدہ کر کے یادہ کہ ویڈیو بناوں گا مجھ سے پہلے دوسرے لوگ پہنچ گئے خیر کوئی بات نہیں اچھا جو سب سے پہلے جو لوگ سوال کرتے ہیں سب سے پہلے آمدن کے حوالے سے کرتے ہیں کہ اس میں آمدن کیا ہے تو باقی باتیں بعد میں کروں گا آمدن کیا حوالے سے آپ بتا رہے ہیں آمدن کا اس کا ویسے تو کوئی فکس نہیں ہے اگر آپ میرا پوچھتے ہیں میں کتنا آرنڈ کر رہا ہوں میں تقریباً سکسٹی تھاؤزن آرنڈ کر لینا سکسٹی تھاؤزن آرنڈ کر لیتے ہیں اور سیل آپ کی کتنی ہو جاتی ہے روزانہ سیل میری روزانہ ہو جاتی ہے تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار کوئی فکس نہیں ہے ابھی تو ماشاءاللہ ڈیٹھ گھنٹے سے میں دیکھ رہا ہوں آج کام اچھا تھا ازاد بھائی کی ایک ویڈیو چار سال پہلے کی میں نے دیکھیا چار سال پہلے پڑا لکھا سموسا یہ نام آپ نے ان سے انسپائر ہو کے نہیں رکھا جی جی بالکل انہی سے انسپائر ہو کے یہ سوال میں اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے انسپائر ہو کے پرا پاکستان ہے ادر سیٹی میں کوئی بندہ کام شروع کرنا چاہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں تاکہ اگر کسی کا روزگار لگ جائے تو اچھی بات ہے یہ وائٹ آلو ہی آپ کیوں استعمال کرتے ہیں یہ وائٹ آلو کا استعمال کرنے مقصد یہ ہے کہ اس کا ذائقہ تھوڑا سا اچھا ہوتا ہے اس آلو سے بنسبت اور یہ ہے کہ اس کی وائٹ ہوتی ہے تو وہ دکھنے میں بھی کسٹمر کو اچھا لگتا ہے چونکہ سپائرلز کا یہ ہوتا ہے کہ اسکن کے ساتھ سرف کیا جاتا ہے آپ نے تو ماشاءاللہ اور ساتھ ہی آپ مشین کے حوالے سے بھی بتا دیں یہ جس مشین پہ آپ آلو کو سپریل کہتے ہیں سپائرل کہتے ہیں تو یہ کہاں سے ملے گی کیسے ملے گی یہ آپ دراز سے آن لائن آرڈر کر لیں دو ہزار سے پچیس سو ایس کی پرائس ہوتی ہے اور اس میں دیکھیں گا ہے سٹیل والی ریڈ کلر کی بھی آتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی سٹیل والی لے لیں تو بزار سے بھی مل جاتی ہے دراز راجہ بزار سے بھی مل جائے گی یہاں پر انڈی میں کوئی ہے تو آج سر کیونکہ زیادہ کچھ لوگ پڑے لکھے نہیں ہوتے موبائل استعمال میں کر سکتے تو وہ کہتے ہیں یار بزار میں جائے گی لاہور میں تو بہت کامن ہے ٹھیک ہو گیا تو آپ تھوڑا سا اپنے حوالے سے بتا دیں آپ نے کیا کیا کام کیے اس سے پہلے اور آپ کی ایجوکیشن کتنی ہے ہی اس سے پہلے بھی میں کافی کام کرتا رہتا تھا چھوٹے موٹے بزنس سٹرائے کرتا تھا آپ کی بھی میں نے کچھ ویڈیوز دیکھیں تھی تو وہ مجھے اچھی لگیں میری ویڈیوز بھی آپ نے دیکھیں جی جی چلیں جی بہت شکریہ آپ نے کمزور بندے کی بھی ویڈیو دیکھیں پہلے بھی میں نے بڑے بزنس سٹرائے کی ہیں بڑے فیل کی ہیں تو اس فیلیر سے میں کافی کچھ سیکھا ہوں کسٹمر سرویس ہو گئی مارکٹنگ ہو گئی کسٹمر سے ڈیل کیا جاتا ہے یہ سارا کچھ میں انٹریلیٹ سے سیکھا ہوں اور ایڈیوکیشن آپ نے کمیاب ہے ایڈیوکیشن میرا بھی ماسٹرز چل رہا ہے اسلامی کلچہ میں آج آپ بھی پڑھ رہے ہیں چلیں جی زہر بھائی بہت شکریہ تو اللہ آپ کے کام میں برکت دے انشاءاللہ آتے جاتے آپ سے ملاقات ہوتی رہی اللہ